اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آپ جو ہم پڑھنے لگے ہیں that is bacterial cell wall synthesis inhibitors یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کی تھوڑی سی ہم کریں گے ڈیٹیل bacterial cell wall synthesis inhibitors اس کا مطلب کیا اس کا مطلب آویس یہ ہے کہ جو ڈرگز جو بیکٹیریا کی cell wall کی synthesis inhibit کر دیتی ہیں اب بیکٹیریا آپ کو بتا یہ اس کا structure ہے یہ اس کی cell membrane ہے اس کے باہر ایک structure ہوتا ہے cell wall اور اندر سارے organs present ہوتے ہیں تو یہ cell wall بیکٹیریا کے لئے بہت ضروری ہے اگر یہ cell wall نہیں ہوگی تو یہاں اس motic pressure اتنا زیادہ ہو جاتا ہے fluid واہر نکلے گا اور بیکٹیریا کا cell کیا ہوگا اور rapture ہو جائے گا تو بیکٹیریا کی کیا ہوگی death ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایسی antibiotics ہیں bacterial cell wall synthesis antibiotics کی ایک ایسی ٹائپ ہیں جو کہ بیکٹیریوں سے ڈل ہوتے یعنی بیکٹیریا کی death cause کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ اگر ایک cell ہے اس کی cell wall ہے تو میں نے باہر سے کوئی drug دے دی bacterial cell wall synthesis کو روکنے والی تو یہ جو بنی بنائی cell wall ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی obviously اس نے اس کی synthesis کو روکنا ہے اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر یہ cell divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے divide ہو رہا ہے اور divide ہونے کے بعد میرے پاس ایک daughter cell بن رہا ہے یہ daughter cell ہے اب اس کی cell wall نہیں صحیح بنے گی اس کی cell wall میں یہ فریجائل سی ہوگی کیونکہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے باہر سے drug دی ہوئی ہے تو آپ نے یہ یا رکھنے کہ جو cell wall کی synthesis ہے یہ اس کو inhibit کرے گی نہ کہ جو already بنی ہوئی cell wall تو اب نام کو تو ہم نے دیکھ ریا کہ these drugs are bacterial cell wall synthesis inhibited number one and they are bacteriocidal in nature اور جو بیکٹیریا divide ہو رہے ہوں گے ان کو یہ جا کے kill کرے گی اگر bacteria static ہیں growth نہیں کرے تو کیا وہ divide کریں گے یعنی اگر for example میں نے ایک ایسی drug دے دی ہے جو bacteria static ہے یہ bacteria تھے grow کر رہے تھے میں نے اوپر سے bacteria static drug دے دی ہے اب ان کی growth بالکل رک گئی ہے اب ان کی growth رک گئی ہے اب اوپر سے میں نے باہر سے ان کو bacteria saddle drug بھی دے دی ہے میں نے باہر سے ان کو bacterial cell wall synthesis یہ دونوں drugs دے دی تو یہ دونوں سے antagonize کر دیں گے ایک دوسرے کو آپ کو سمجھے یہ کیا ہوا کہ because جو bacteria saddle drug ہے اس کا inhibitor کی یہاں میں specifically بات کریں اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے cell کی synthesis کو روکنا ہے اور یہ صرف وہ تب ہی کر سکتا ہے جب جو bacteria ہے وہ rapidly divide کر رہا ہے اگر کسی وجہ سے bacteria کی rapid division بند ہو جاتی ہے یا میں نے باہر سے کوئی drug دے دی ہے کسی بھی وجہ سے bacteria کی rapid development بند ہو گئی تو یہ drug کا action نہیں ہوگا اور ہمارے دونوں drugs ایک دوسرے کو antagonize کریں گے تو اس لئے bacterial cell wall synthesis inhibitors کو ہم بیکٹیریو static drugs کے ساتھ نہیں دیتے these are bacteria saddle drugs ٹھیک ہے اگر آپ کو writing سمجھ آئیے میں نے b کے بعد saddle لکھ دی ہے اور ڈوٹ لگا دیتے ہیں these are basically bacteria saddle drugs that kill the bacteria اب classification کی بات کرتے ہیں تو classification ان کی جو سب سے آسان مجھے لگی وہ یہی والا method ہے جو میں نے یہاں لکھا ہو وہ یہ کہ bacterial cell wall synthesis inhibitors can be of two types depending upon their structure if they contain beta lactam ring they are known as beta lactam antibiotics ٹھیک if they do not contain any beta lactam rings then they are known beta lactam antibiotics اب beta lactam کیا ہے یہ ہم نے اس کا بہت نام آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ ہوتا کیا یہ ہوتا یہ ہے میں آپ کو بتاتے ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں کیا بھی ہے یہ والا جو structure ہے نا یہ یہ بیٹا لیکٹم رنگ ہے یہ chemical structure ہے یہ basically receptors ہوتے ہیں بیکٹریل سیل وال پر اس رنگ نے جا کے ادھر بائنڈ کرنا ہوتا ہے اس لئے رنگ بہت زیادہ امپورٹن ہے تو جتنے بھی beta lactam antibiotics ہیں ان کے اندر یہ رنگ موجود ہوتا ہے اور باقی ساتھ ایک r grip کے وجہ سے changing آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری اس کی فارما کو kinetics change ہو جاتی ہے لیکن جو main اس کی فارمکالوجی ہے جس سے جا کے اس drug نے کام کرنا ہے وہ اس beta lactam ring کی وجہ سے کیونکہ یہ جا کے receptor پر بائنڈ کرتی ہے تو جن drugs کے اندر جن بیکٹیریو سیڈل سیل وال سنتیسز انیبیٹرز کے اندر یہ ہوگا اسے ہم کہتے ہیں beta lactam antibiotics اور جن کے اندر یہ والی نہیں ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے non beta lactam antibiotic ٹھیک ہو گیا اب ان کے نام یاد کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا beta lactam اور non beta lactam یہ تو ہم نے کر لیا ہے beta lactam antibiotics فردر آگے سے کتنی ہے چار number one penicillins two cephalosporins and then carbo penams monobectam estreonam یہ چاروں نام آپ نے ابھی یاد کرنے ویڈیو روکیں اور اس کو یاد کریں اکتا فریبائز کریں کیا ہیں penicillins cephalosporins carbo penams and estreonam estreonam basically monobectam کا ہی دوسرا نام تو یہ ہمارے پر چار ہو گئے پھر اس کے بعد non beta lactams کے اندر بھی چار آتے ہیں vencomycin cyclocene bacitrecin and deptomycin یہ آپ bcd کر کے یاد کر سکتے ہیں bacitrecin, cyclocene, deptomycin and then finally جو دنیا جہان کی famous drug ہے that is vencomycin یہ بھی بہت important ہے vencomycin اب اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں پھر اگلی سٹائیڈ پہ چلتے ہیں اور آپ make sure کریں کہ آپ کو یہ ڈرگز کے نام آ گئے ہیں تب ہی آپ نے اگلی سٹائیڈ پہ جانے ہیں ریوائے ریوائے کے bacterial cell wall synthesis inhibitors دو طرح کے ہوتے ہیں یہاں تو beta lactam ring ان کے اندر پریزنٹ ہوگی اگر ہوگی تو ہم کہیں گے beta lactam antibiotics اگر نہیں ہے تو non beta lactam beta lactam چار ہیں penicillin, sephrosporins, carbapenem, estreonam and non beta lactam بھی چار میں نے لکھے ہیں vencomycin, cyclocene, bacitrecin and deptomycin now moving forward آگے ہم یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہاں میں میں نے آپ کو بک کی classification لکھ دے کہ بک میں کسٹاناں سے classify کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ bacterial cell wall synthesis کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے penicillin, sephrosporins and miscellaneous میں لیکن جس طرح کی classification میں نے بتایا آپ وہ والی کر لیں تو وہ زیادہ آسان ہے marks مل جائیں گے آپ کو انہوں نے یہ جو further detailing ہے یہ ہم آگے کریں گے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اب آگے چلتے ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں اپنی penicillin start penicillin start کرنے سے پہلے یہ جتنا ہی بھی chapter میں جتنے ہی بھی ہم نے drug پڑھی ابھی تک 8 drugs کے میں نے آپ کو نام بتائے classes کے نام بتائے وہ ساری کی ساری کے bacterial cell wall کی synthesis کو روکیں گی تو اس سے پہلے آپ کو bacteria کی normal cell wall synthesis تو آنی چاہیے نا کہ وہ کس طرح سے cell wall synthesis کرتی ہے لیکن proper cell wall synthesis کرنے کی بجائے میں صرف آپ کو ایک تھوڑا سا intro دوں گی کہ bacteria کی cell wall ہوتی کیسی ہے تو آپ یہ دیکھیں sorry wait یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھاؤ یہ میں نے lipan سے picture لیا ہے اس کے اندر یہ لکھاو ہے peptidoglycan یہ word آپ دیکھیں یہ ہم نے بچپن سے پڑھا کھاؤ ہے کہ جو bacteria کی cell wall ہے that is made up of peptidoglycan اس کے units آپس میں جھٹتے ہیں اور bacteria کی cell wall بنتی ہے تو آپ نے یہ word یاد رکھنے اس کے آگے ہم ڈیٹیل کرتے ہیں اوپر چلتے ہیں جہاں بھی جگہ ہے اب bacteria کی cell wall synthesis کے لیے ہمیں کیا چاہیے peptide and glycan ٹھیک ہے peptide units کیا ہوں گے amino acid ہوں گے اور glycan کیا ہوتی ہے ہمارے پاس these are carbohydrate units تو وہ دو units ہوتے ہیں NAM and NIG NAM کیا ہوتا ہے NAM ہوتا ہے N-acetyl muramenic acid NIG کیا ہوتا ہے N-acetyl glucosamine N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramenic acid یہ دونوں کیا ہوتے ہیں glycan unit یہ کیا ہوتے ہیں glycan unit یہ glycan unit آپ اس میں بائنڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر peptide unit بائنڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ہماری cell wall بن جاتی ہیں اب میں آپ کو یہ آپ نے اتنا یاد اکھنا ہے اب میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتے ہوں وہی والی جو بھی ہم نے دیکھی yes this one ہمارے پاس بسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ہوتے NAM and NIG unit NAM and NIG unit ایک لمبی chain بنا لیتے ہیں یعنی ایک NAM آئے گا ایک NIG آئے گا اس طرح پوری لمبی chain بنا لیتے ہیں NAM and NIG unit اور ہر NAM unit کے ساتھ peptide chain لگی ہوتی ہے سمجھے یہ آپ کو میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ یہ بنا کے دکھاتے ہوں کہیں پہ ایک جگہ مجھے ملے چلیں اس کے اوپر ہی بنا یہاں پہ بناتا کیا ہوا میں نے کہا NAM کو میں M لکھ رہی ہوں NAM and NIG اس طرح یہ پوری ایک chain بناتے ہیں لمبی پھر نیچلی والی سائٹ پہ بھی ایک chain بنی ہوگی NAM 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 اس طرح کی اب یہ جو M ہے یعنی جو NAM ہے اس کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی peptide chain پینٹا peptide ہوتا ہے پانچ منوی سے اس کے ساتھ peptide chain لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ peptide chain لگی ہوتی ہے تو یہ ہوگی peptidoglycan اب ان کے دمائن کیا ہوتا ہے linkage ہوتا ہے linkage کو ہم بنائیں گے بلو کلر سے اب جو peptide جو ہوتا ہی ہماری ان کے دمائن bonds ہوتے انہیں کہتے ہیں یہ جو bonds ہوتے ہیں peptide کے دمائن transpeptidation bonds یا transpeptide bonds ہوتے ہیں اور یہ جو reaction ہوتا ہے that is transpeptidation اور جو enzyme ہوگا that is obviously transpeptidase یہ important ہے اس کے لئے اور اگر اور یہ جو NAM اور NAC کے درمیان یہ bond بنے میں ان کا کے نام ہے یہ والے جو glycosylation کیونکہ دیکھو نا glycosylation کیونکہ یہ کاربو ہیڈریٹس ہیں تو ان کے دمائن جو bond ہیں that is transglycosylation reaction اور یہ والے bonds ہوتے ہیں ویراز جو peptide bond peptide کے دمائن bonds ہیں وہ کونسے ہیں transpeptidation reaction سے جو bonds بنتے ہیں تو یہ bacterial cell wall کو آپ نے یاد رکھتے ہیں اب جو penicillins ہیں cephalosporins ہیں یہ ساری drugs کیا کرتی ہیں وہ جا کے کونسا کلر ہم یوز کریں وہ بلاک کرتے ہیں وہ جا کے یہ والا reaction بلوک کر دیتی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ peptide اور یہ peptide peptide کی cross linkage نہیں ہو پاتی trans peptidation reaction بلوک ہو جاتے ہیں so this is the mechanism جس کے through ہمارے پاس جو penicillin cephalosporins جتنی بھی bacterial cell wall synthesis inhibitors ہیں mostly جو beta lectum ہے چاروں beta lectum کا یہ mechanism ہے کیا mechanism ہے کہ انہوں نے جا کے trans peptidation reaction کو بلوک کر دینا bacterial cell wall synthesis نہیں ہوگی اب یہ میری diagram کو چھوڑ کے ہم book diagram بھی ایک دیکھ لیتے ہیں book diagram کیا ہے this one یہ دیکھیں اس میں کیا جو میں بلاک سب کر ہوں یہ بنتا ہے trans glycosylation سے اور یہ نام کے ساتھ لگے ہوتے ہیں peptide units نام کے ساتھ لگے اور دونوں chains کے peptide unit کے میں جو بونڈ ہوتا ہے that is made by trans peptidation reaction پر اس نے کیا کہ پینیسیلن ہیں جتنے بھی سیفرسپورن ہیں وہ بلوک کر دیتے جسی وجہ سے یہ chains آپ پس میں نہیں مل پائیں گی بیکٹیریا کی سیل وال جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہی اور بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جائے گی سو دس is دا میکنیزم اب ہم میں نے آپ کو سیل وال بیکٹیریا سیل وال سینتیسیز انہیبیٹرز کا تھوڑا سا بتایا پھر ہم نے سیل وال سینتیسیز پڑھی اب میں آپ کو پینیسیز بتاؤں گی یہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں جو ڈیائیگرام میں نے بنائی ہوئی ہے ہم بس نیم اور نیگ یونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ یونٹ ہوتے ہیں نیم کے ساتھ peptide chain لگی ہوتی peptide chain کے پانچ amino acids ہوتے ہیں یہ دونہ ملکے بناتے ہیں peptidoglycan دوسری سایڈ بہی یہ دو chains بن گئی اب دو chains آپ میں جو کنیکٹ ہونے ہیں that is to trans peptidation reaction which is blocked by penicillins ٹھیک ہو گیا اب آگے ہم چلتے ہیں penicillins ڈیلیویٹیوز ہوتی ہیں penicillins ٹھیک ہے یہ naturally بھی پڈیوز ہوتی ہیں اور ہم artificially بھی جنریٹ کرتے ہیں یہ جو compound ہے وہاں سے لے کے اس compound کے بیٹا لیکٹم رنگ پریزن ہوتی ہے that is the most important part of the structure why کیونکہ دیکھو بیٹا لیکٹم رنگ کیوں important ہے کیونکہ یہ cell wall ہے یہ cell wall ہے اس کے اوپر کچھ enzymes ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں اس پہ جا کے بیٹا لیکٹم رنگ اب جب بیٹا لیکٹم رنگ بائن ہو جاتی ہے تو penicillins ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹ ہو کے وہ پھر اپنا کام کرتی ہیں جو ان کا کام کیا ہے وہ بیٹا لیکٹم رنگ رنگ بیٹا لیکٹم رنگ بیٹا رنگ 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 پہلیٹیویٹ میں لکھا ہوا سب سب پہلے penicillins are the derivative is six من of penicillin acid and they contains بیٹا لیکٹم رنگ رنگ what is the mechanism of جب بھی ان کا mechanism کسی بیٹا لیکٹم کا ہے آپ نے 3 steps میں لکھ دیں number one they bind to penicillin binding proteins penicillin binding proteins کیا ہیں یہ cell wall ہے cell wall ٹھیک ہے اس کی دو chains ہیں اس کے اوپر penicillins binding proteins ہیں they are basically enzymes جو کہ یہ trans pepulation reaction कرا رہے ہو penicillin binding proteins پہ جا کے penicillin bind کر گئی اور یہ through which structure کرے گی through beta-lectam link ہم penicillin bind ہو گئی number two they inhibit the transpeptidase and prevent the cross-linking of penta-peptide chain ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھنے 3 steps میں penicillin's mechanism of action آئے گا first step is they are they bind to the penicillin binding protein number one number two they inhibit the transpeptidase so prevent the cross-linking of penta-peptide chain یہ ہماری جو penta-peptide ہے اس کی cross-linking نہیں ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوگا number three they enhance the autolytic activity of the cell کے مطلب cell کے اندر balance ہوتا ہے کہ autolysis بھی ہو رہی ہوتی ہے اور synthesis بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ cell کی synthesis واری چیزیں کم کر لیتی ہیں اور cell اپنے آپ کو خود ہی lys کرنا شکر دیتا ہے تو جس بھی beta-lectam drug کا آپ کے پاس mechanism of action آئے آپ نے یہ 3 steps یاد رکھنے پھر اس کے بعد mechanism of resistance بھی ابھی کر لیتے ہیں mechanism of resistance کیا ہے penicillins کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیکٹیریا intelligent اتنا enough intelligent ہو کہ وہ اس beta-lectam ring کو بریک کر دے وہ اپنا کوئی enzyme بنائے جس سے beta-lectam ring بریک ہو جائے بیٹا-lectamase وہ پروڈیوز کر لے تو penicillins بائنڈ ہی نہیں کر سکیں گی ان کا mechanism of action ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو بہت سارے بیکٹیریا penicillins کی خلاف جو major mechanism of resistance ہے that is through the production of beta-lectamase یہ میں نے third point لکھا ہے آپ نے یہ پہلا point لکھنے یہ سب سے important ہے production of beta-lectamase major جو mechanism of resistance against penicillins اب جب beta-lectamase بن گیا تو beta-lectam ring ٹوٹ جائے گی penicillins بائنڈ ہی نہیں کریں گی بیکٹیریا سیل وال ہے وہ اپنی normal synthesis کریں گی اور staphylococcus اور جتنے بھی gram-negative organisms ہیں gram-negative roads ان staphylococcus beta-lectamase پروڈیوز کیے ہوئے تو یہ جو ہماری penicillins ہیں beta-lectam سے beta-lectamase جو بیکٹیریا پروڈیوز کرتے ہیں ان میں ان کا کوئی action نہیں ہوتا number two change in size of porins ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا تو نیٹ کر لیتے ہیں یہ یہ بیکٹیریا کی سیل وال ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کہیں penicillin binding پروٹینز ہیں اس ایریا میں drug اندر اینٹر ہوگی تو اپنے action کرے گی تو یہاں پہ porins لگے ہوتے ہیں تو جو porins ہیں یہ gram-negative organisms ہوتے ہیں like pseudomonas جو gram-negative roads ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ porins ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان کے اندر بھی resistance develop ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے کہنا کہ pseudomonas کے اندر porins کا size اگر change ہو جائے تو penicillins کے against resistance آ جاتی اتنے important point نہیں main point important کیا ہے that is a production of beta lactomase number one number two کیا ہے اگر ہم کوئی ایسی drug دے دیں پینیسلین ہم نے دی اب ہم پتہ بکٹیریا نے beta lactomase بنا دی ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک اور drug دے دیں یعنی penicillin plus ایک combination میں کچھ دے دیں جو ہمارے اس انزائم کو inhibit کر دیں تو ہماری penicillin تو کام کرے گی نا جیسے penicillin plus ہم دے دیں clavulunic acid تو یہ کیا کرے گا یہ جا کے beta lactomase کو inhibit کرے گا penicillin اپنا کام کرے گی تو ہمارا یہ solution نکل ہے لیکن اب bacteria نے ایک اور mechanism of resistance بنا وہ کیا کیا اس نے اس لئے جب penicillin binding protein تھی اس کا structure ہی change کر دیا اب جب penicillin binding protein کا structure change ہو گیا اب ہم penicillins کو use نہیں کر سکتے نہ ہی کسی beta lactom drug کو use نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں beta lactom لگے گی نہیں پہلے اس طرح structure and number 2 is the change in penicillin binding proteins کون سے بکٹیریا میں ہوتے جو مرسا ہوتے that is methicillin resistance staphorius and PRSP pneumococcal penicillin resistance treptococcal pneumo یہ دونوں کیام نام یاد رکھنے کے ان کے اندر یہ والی resistance ہوتی ٹھیک ہو گیا آگے دیکھتے ہیں آگے میں نے resistance کو سمرائز کر دوبارہ سے لکھا ہو ہے اس میں اوپر کوئن میس کیا کہ کچھ organism naturally resistant ہوتے ہیں اگر کسی کی جو سیل وال ہے اس کے اندر peptidoglycan ہے ہی نہیں میکو پلازما اس کے اندر مائیکول ایسید ہوتا کوئی کچھ بکٹیریا ایسے ہوتے ہیں مائیڈیا میں بھی اس میں سیل وال ہوتی نہیں تو وہ naturally resistant ہوتے ہیں پینیسیلن سے جو acquired resistance ہوتی ہے وہ تین طریقوں سے ہوتی بھی ٹیلیکٹ مائز پروڈکشن اور ان سائز کام ہو جاتے ہیں یا ایفلکس بھم بھی بنا لیے جاتے ہیں یہاں پھر پینیسیلن بائنگ پروٹین alter ہو جاتے ہیں ان کی نے کر لیا آگے میں پینیسیلن کا سپیکٹرم ہے وہ چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے اتنا آپ نے اچھا سے یاد کر کے پھر آگے کرنا